راجستان کے سب سے بڑے سرکاری ڈیڈیکیٹڈ کوویٹ نائنٹین آریو ایچ اس اسپتال میں بیڈ فل ہو چکے ہیں حالت یہ ہے کہ اب مریجوں کو اسپتال کے برامدے میں بیڈ لگا کر بھرتی کیا جا رہا ہے اسپتال کے سبھی بیڈ وینٹی لیٹر اور آئی سیو لگ بک فل ہو چکے ہیں کورونا سنکرمنٹ کس طرح سے لگاتار لوگوں کو اپنی چپیٹ میں لے رہا ہے اس کا اندازہ اس تصویر سے لگایا جا سکتا ہے جہاں آریو ایچ اس اسپتال کے سبھی بیڈ لگ بک فل ہو چکے ہیں جس کے بعد مریجوں کو اسپتال کی پاسوی منجل سے لے کر آٹھوی منجل تک برامدے میں بیڈ لگا کر بھرتی کیا جا رہا ہے اسپتال میں لگ بک بارہ سو بیڈ ایک سو سٹھ سٹھ وینٹی لیٹر اور کلیب دو سو پچاس آئی سیو بیڈ موجود ہیں لیکن جس طرح سے بیٹے کچھ سمیے سے راجدانی جیپور میں کورونا کے آنکڑے بڑھ رہے ہیں اس کے بعد اسپتال فل ہو گیا ہے ایسے میں مریجوں کے لیے اسپتال پرشاہ سن کو مجبوراً برامدے میں بیڈ لگانے پڑ رہے ہیں اور مریج بھرتی کرنے پڑتے ہیں جیپور کے آکڑوں کی بات کی جائے تو بیٹے دن جیپور میں ایک ہزار نو سو ترے سٹھ نئے سنگرمت معاملے دیکھنے کو ملے ہیں اور پردیش میں سب سے ادھک سنگرمت کے معاملے رازدانی جیپور سے ہی درش کیے جا رہے ہیں جس کے بعد اسپتالوں میں بیڈ کی سنگھیاں کم پڑھنے لگی ہے حالانکہ ویکلپک طور پر جیپوریا اور ای ایس ای اسپتال کو ڈیڈیکیٹڈ کوویڈ نائنٹین اسپتال کے روپ میں تفضیل کیا گیا ہے اور اب مریجوں کو ان اسپتالوں میں بھرتی کیا جا رہا ہے جیپور سے ای ٹی وی بھارت کے لیے آدھتیا آترے موسیقی